صرف ہوتل کے اوپر پرائسنگ آگے رہا ہو ساری چیزیں چیک کرنی ہے تو میں یہ والی گاڑی لے کے جاؤں گا اور آفر دیکھیں تو چیز بلو مولڈ ہے وائلڈ میٹ ہے چکن سوسیج ہے تو چیز بلو مولڈ کا آفر فائنلی آ گیا ایک چیز یہ کرتے چیز بلو مولڈ نا تو تم لوگوں کے نا کافی زیادہ کمنٹ آ رہے تھے کہ بھائی تم فیس ریویل کب کرو گے فیس کیم کے ساتھ ویڈیوز کب بناو گے اور دیکھو واہ بھائی واہ بھائی یہاں سے گئے وہاں سے باہر آ گئے کوئی بات ہی نہیں یہ تو تو بہت جل میں فیس ریویل کرنے والوں مطلب فیس ریویل کے ایسے کچھ ہے نہیں بہت جل مطلب فیس کیم کے ساتھ تم کو ویڈیوز اور سٹریمز دیکھنے کے لئے ملے گی کیمرہ میرا لگ بھگ دس سے بارہ دن ہو چکے کیمرہ آ کے صرف لائٹ کا کافی زیادہ دکت ہو رہا تھا میں سوچا کہ کالیٹی تم لوگوں کو دو تو ایک دھم بڑھیا دو سواغت ہے آپ سبی کریں سیمیلیٹر کے ایک اور نئے مزیدار اپیسوڈ میں تو ہم واپس سے آ چکے اور پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا ہم نے کافی سارے بان ہاؤز بنائے تھے مطلب یہ تو ہمارے دو پہلے سے آلریڈی بنے ہوئے بان ہاؤز وہ ہم نے تھوڑے ٹائم پہلے پانچ کسٹم بان ہاؤز بنائے تھے پھر اس کے پیچھے ہم نے دو بان ہاؤز اور بنائے تھے مگر کل میرے سے ایک گلتی یہ ہو گئی کہ میں نے جب ہرس والا بان ہاؤز بنایا تو گیم کو تو سیف کیا تھا مر جب سیکنڈ والا بان ہاؤز کا کام میں نے کمپلٹ کیا ہوا اس کے بعد میں میں نے گیم ایگزٹ کیا اور جب میں نے ایگزٹ کے اوپر کلک کیا تو اس کے بعد میرے کو یاد آیا کہ منہ نے گیم کو سیف کیا نہیں تھا اور جو ہم نے یہ ادھر بان ہاؤز بنائے تھے وہ چلا گیا خیر کوئی بات نہیں وہ چلا گیا ہے اس کو ویسی چھوڑتے ہیں بھی صرف نا ہمارا کام کرنے سے پہلے نا ان کے فیڈر پورے کے پورے چیک کر لیں گے آج ہم کو کافی سارا کام ہے تو ویسے یہ والا فیڈر تو فل ہے ویسے پانی کے فیڈر کو یہ لگا دیتے ہیں پانی فل کر دیا ایک بار سارے باناؤز میں راؤنڈ مار دیں گے پھر ہم اپنے کام کرنے کے لئے جائیں گے چلو ادھر کے تو پکز ہی ہے اگدم آرام سے کھاتے پیتے گھومتے رہیں گے سارے کے سارے فیڈر نا ہم ایک بار فل کر دینا تو پھر ہم اگدم آرام سے بگر کچھ سوچے سمجھے اپنے کام میں بیزی ہو سکتے ہیں ادھر کا بھی پانی فل کر دیتا ہو یہ ہو گیا پانی فل اور ادھر کا فیڈر کا کھانا ختم ہو گیا اور ادھر نا زیادہ کھانا لگ رہا ہے ادھر کے فیڈر میں بہت زیادہ کھانا لگ رہا ہے کیونکہ ادھر پکز اتنے سارے ہیں ادھر والے چکن کوپ کے اندر نا ایک بار راؤنڈ مار لیتے ادھر کے چکن کوپ میں ادھر کا بھی فیڈر فل ہے پانی کا چیک کر لیتے پانی کا کیونکہ کانٹیٹی بتاتا نہیں ہے تو میں ہر جگہ جا کے پانی کا فل کر کے ہی آ رہا ہوں اور انڈے بھی نہ ہمارے پاس میں اچھے خاصے جمع ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ میں نہ ادھر اگر دیکھو تو ادھر ہمارے نئے نئے چکن کے بچے مطلب مرگی کی تعداد ہماری بڑھ رہی ہے اور کافی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں ہم کو مرگیا بھی لگنے والی ہے اب اس بان ہاؤس کا کیا حالے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ادھر کا فیڈر اوہ تو سارے کے سارے مطلب تقریباً سارے کے سارے ہی فیڈر فل تھے اور تم لوگ کافی کمنٹ آ رہے تھے کہ بھائی ادھر نہ ایک چھوٹی سی فینس بنا لو پانی کے آس پاس میں مطلب فیڈر کے تو یہ لوگ اس سائیڈ میں سٹک نہیں ہوں گے یہ کافی بڑیا آئیڈیا دیا ہے تم لوگوں نے تو اس کا کام نا ہم ابھی فلال میں سب سے پہلے کر لیتے کیونکہ وہ کافی پھر ہم کو دکت دے گا اور اس کی نا میں تھوڑی سی ہائیڈ بڑھا کے فینس کو لگاؤں گا تاکہ کوئی بھی پگ نا اندر آ کے فسے نا تو تھوڑا سا اس سائیڈ سے میں نے ایسے دیزائن کر دیا گیا کہ کھانے کے فیڈر میں تو اٹکنے کا سوال آتا ہی نہیں ہے ادھر کی بلیو پرنٹ تو ہم نے ریڈی کر دیا ہے اس کا ڈیزائن بھی کافی بڑیا بن گیا ہے تو اب اس کے اندر کوئی بھی پگ فسے گا نہیں اور ساتھ میں نے اس کی تھوڑی سی ہائیڈ بڑھا کے رکھو کیونکہ ادھر پوپلیشن اگر ان کی بڑھ بھی گئی تو وہ ایک کے اوپر ایک چڑھ کے اندر جا نہیں سکتے اب وہ تو ٹائم کے بعد ہی معلوم پڑے گا ویسے یہاں پر نہ راشوالے پگ رکھنے والا ہوں مطلب صریف اور صریف جن سے ہم کو مطلب پروڈکشن کرنا ہے وہ والے پگ زیدر رہنے والے اور ویسے میں کوئی پلینک سے یاد آیا کل ہم جب بان کا کنسٹرکشن کر رہے تھے تو ہمارے سارے کے سارے پلینکس نائس سائیڈ میں رکھے تھے اب وہ پوری گھاڑی کو تو میں ادھر نہیں لے کے آنے والا تھوڑے سے راؤنڈ مارنا پڑیں گے پیدر بھاگ بھاگ کے ہم کام کر لیں گے سیدھا آنٹ پلینک کا سٹاک اٹھا تھا چار بلیو پرنٹ لگائے مطلب چار بلیو پرنٹ لگائے ہم نے فینس کے بھاگ بھاگ کی ترنت ترنت لگا دیں گے اب گاڑی میرے یہاں لے کے آنے تک تو بہت دیر لگی گی پھلے پکس کو باہر نکلنے دیتا ہوں اس کے بعد میں پھر لگاؤں گا چلو ادھر کا تو ہو گیا اب ادھر اگر بس ہمارے پلینک لانے تک کوئی پک جا کے نہ فسے پرنہ ہمارا کام بڑھ جائے گا اور چکن کوپ کے اندر بھی ایسے اوپن والا فیڈر ہے مگر ادھر میں نہیں بنا رہا کیونکہ مرگیاں کو ابھی تک تو نہیں دیکھا میں نے وہاں تک کتنی دور بھی جاتے ہوئے یہ چکن کوپ نا ان کا مطلب ساری چکن جو ادھر ہی گھوم رہی ہے میں نے ابھی تک یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس والے فیڈر کے پیچھے کئی چکن گھوم رہے وہ صرف اور صرف مطلب اتنے چکن کوپ کے آس پاس میں ہی ساری مرگیاں گھوم رہی ہے تو باقی کی سپیس جو ہے نا مطلب وہ اس میں ہم کچھ بھی دوسرا کر سکتے اگر فینس چھوٹی کرنا ہو تو فینس کو بھی ہم چھوٹی کر سکتے اور اس کو اگر دیکھو تو اس کی حالت مطلب یہ ایسا لگ رہا ہے میرے کو یہ فائنل سٹیج پہ اور کبھی بھی پھٹ سکتا ہے چلو اندر تو کوئی نہیں ہے ہو گیا یہاں کا کنسٹرکشن تو اب یہاں سے ہم ٹینشن فری ہو جائیں گے کیونکہ پکز ہی تھے جو یہاں پر بار بار آ کے سٹک ہو جا رہے تھے اور یہاں پر ہمارے کافی سارے پک ہو چکے جب تک ہم سوسیج وغیرہ وہ ساری چیزیں بنائیں گے میں کوئی تو لگتا ہے یہاں پر ہمارے پکز کی پوپولیشن اور بڑھ جائے گی تو اب بنانے چلتے ہیں ہم سوسیج کیونکہ سوسیج ہم کو زیادہ بنانے اور سوسیج بنانے کے لیے میرے پاس میں ایک بڑی آسا آئیڈیا ہے اب وہ آئیڈیا یہ ہے ہمارے پاس جتنے پک ہیں ہم ساروں کو فٹا فٹ نا مار دیتے تھے پورو کو ایک ساتھ مار دیتے تھے مگر اس بار ہم پوروں کو ایک ساتھ نہیں مارنے والے ہم ایک ایک پک کو ماریں گے ایک ایک پک کا سوسیج میٹ بال بنائیں گے پھر اس کو بنانے کے لیے رکھیں گے ابھی میں سارے کے سارے پکس کو مار دوں گا پھر ڈبے میں کلک کرنے کے لئے ان کے گھنٹوں لگ جائیں گے پھر لے کے جاؤں گا پھر وہاں رکھوں گا پھر وہاں پر جب گھر پہ جانے کے بعد سوسیج وغیرہ وہ ساری چیزیں بناوں گا تو باقی کے تو پکس جو میٹ ہے وہ ویسے ہی رکھا رہے گا مطلب ہمارے کام میں آئے گا نہیں اس سے اچھا یہ لوگ یہاں جب تک گھومتے رہے کبھی کسی نے تین بچے بھی دے دیا اور اس کے بعد میں ہم نے اس کو مارا تو ہم پروفٹ میں ہی ہوگے ویسے اس کو میں نے یہاں پر ٹپکایا ہوں بس اس کو سکین کرنا باقی ہے چلو اوہو یہاں پر ان کا بھائی گیا اور ان کے دل مل رہے اور میں بتاؤں تو پورو کے دل نہ ایک ساتھ ملیں گے ادھر بس اوہو تم لوگ کا بھائی ویسے کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں یہیں پر کھڑے ہو کیا کوئی پرابلم ہے گھومو پھر ہو جاؤ چلنا نہیں آتا ہے کہ تم لوگ کو اگر ابھی بھی کسی کو پلین نہیں سمجھا تو میں پلین کو ایکزیکیوٹ کر کے بتاتا ہوں اور ابھی نا کافی بڑی دکت ہو جاتی اگر میں کو پکڑ کے یہ لوگ باہر نکل جاتے نا تو ہو جاتا ابھی کام چلو ایک ڈببہ اٹھاتا ہوں اور پہلے نا یہاں کا سارا کا سارا میٹ اٹھاتا ہوں یہاں سارا کا سارا میٹ اٹھا لیا کون فضی ہے ویسے چل تو چھوٹ جا ادھر پورا میٹ اٹھا لیا دروازے کے ادھر بھی دیکھ لیتا ہو ابھی ہٹ جاؤ کتنے سارے ہو گئے تم لوگ جانے نہیں دیتے ہلنے نہیں دیتے کچھ کرنے نہیں دیتے تم لوگ تو کام ہوگا don't worry بہت جلد ہوگا تو دو ڈببے تو تیار ہو چکے چوبیس پیس کے ایک دم ایکزیک اب لے کے چلتے ہیں ان کو ہم ہمارے کچن کے اندر ویسے کچن کا بھی ہمارے کام کرنا باقی ہے کتنے سارے کام کرنا باقی ہے کتنے سارے کام میں نے آدھے دورے کر کے چھوڑ کے رکھا ہوں پسے ہماری گائے بھی گھوم رہی ہے دودھ بھی نکالنا ہے دودھ بھی اتنے ساری گائے کہ دودھ نکالنے کے لیے بھی کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے پسے ہم کو لگے گا ایک اور پین یہ والی مشین کے اندر اور ابھی ہمارے پاس میں ایک اور پین ہے نہیں وہ والی کچھن کے اندر ایک بار راؤنڈ مار کے چیک کر لے دو اگر ہو تو کافی اچھا یہ ایک پین دکھ رہا ہے میرے کو اس کو اٹھا لیتا ہو اور یہاں لگا دیتا ہو تین مشین میں نے خرید ہے اس لئے تھا تاکہ ہم اگدم سپیڈ میں کام کر سکے چلو ایک میٹ اٹھا لیا اس کے اندر لگا دیا تین مشین سے کام اگدم سپیڈ میں ہوگا یہ سکے اندر لگا دیا یہ پین ادھر ادھر سے سوسیچ ریڈی ابworking ادھر سے بھی سوسیچ ریڈی ہو جائے گا تو تین مشین کا یہی فائدہ ہے اب ایک کام کرتا ہوں یہ والی مشین کو نزدیک میں رکھتا ہوں تھوڑا سا اس سائیڈ میں ایسے کر دیں گے ہم تاکہ ہم کو بار بار نہ بھاگ کے جانے کی ضرورت پڑے نہ اب جیسا فرسٹ میں دال کے میں نے چالو کر دیا ہوں یہ دونوں کا جب تک ہوگا تو اتنی دیر میں ادھر کا ریڈی ہو جائے گا پھر ہی ادھر کا یہ ہوگا تو یہ باقی کے دو ریڈی ہو جائے گے اس لئے تھوڑے سے پیسے گئے تھے تھوڑا سا انویسٹمنٹ کرنا پڑا تھا ہم کو مہر ہمارا کام نہ ایک دم سپیڈ میں ہوتا ہے اور میرے کو اب یاد آیا کہ میں نے ابھی تک ایک دو تین چھار پاچ چھے سوسیج بنا لیا اور ایک میں بھی انڈا نہیں دالا اور یہ میں کو بہت صحیح ٹائم پہ یاد آیا ورنہ آج تو ہو جاتا ہمارا ایک دم سپیڈ میں زورو شورو میں ہم پروڈکشن کرتے اور معلوم پڑا ایک بھی سوسیج کے اندر ہم نے انڈا دالا نہیں اور اس کی پوری ویلیو کم ہو گئی ہے پیسے اتنے انڈے ہیں نا میں تھوڑے سی انڈے اور لے کے آ جاتا ہوں اور پہلے نا یہ جو باہر انڈے پڑے نا ان کو اٹھا کے رکھ لیتے ہیں اندر کے تو ہم کو انڈے ملی جائیں گے پیسے شام کا ٹائم بھی ہو گئے اور میں کوئی ایسا لگتا ہے جب یہ مرگیوں کی ایسی آواز آتی ہے نا ایک تو وہ پیدا ہوتے یا تو پھر کھانا کھاتے ایسا کچھ تو ہوتا ہے جب پوری مرگیوں کی ایک ساتھ میں آواز آتی پیسے باہر بھی یہ لوگ نے کافی سارے انڈے دیکھے رکھے اور ایک کام کرتا ہے یہ نیٹ کو نہیں کھولنا چاہیے تھا انڈے اٹھا کے کھولنا چاہیے تھا اور یہ ہے اس پریوار کا پتا یہ والا اور وہ والا دو دو تین تین ہے پہلے انڈے اگر اٹھا کے کھولتا نا تو ہمارا نقصان نہیں ہوتا تو ویسے جب ہی تو کھڑا تھا میں یہاں پر انڈا تو دیکھا نہیں تھا تو کافی اچھے خاصے ہم نے انڈے کلیک کر لیا مگر ابھی اور انڈے کلیکٹ نہیں کر رہا ہمیں کیونکہ اتنے کافی ہے ابھی فیلال کے لیے کیونکہ اس کے اندر سے بچے نکل جاتے ہیں پھر بچوں کو اٹھا کے ہم کو نا ڈبل سے واپس آنا پڑتا ہے اور یہ کہا سے نکلا اور یہ کہا سے گھوم رہا کل بھی ہم جب اپنے رینج میں گھوم رہے تھے تو ایک پک کا بچہ باہر گھوم رہا تھا یہ نکلا کاس ہے یہ کیا گھڑ بڑے پتہ نہیں اس کو نئے شورٹ کٹ والے راستے سے اندر لے کے چلتے ہیں کیونکہ میں نے چاروں طرف سے گیٹ بنا کے رکھو میرے کو پتا تھا ایسا کام ہوگا اور یہ جب ان کی تعداد بڑھ جائے گی میرے کو اب شک ہونے لگ گیا ہے اپنے کسٹم بان ہاؤس کے اوپر کہ یہ پروپر طریقے سے کام کرے گا نہیں کرے گا کیونکہ یہ جو بورڈر ہے یہ بورڈر کی وجہ سے یہ لوگ باہر آ رہے کیونکہ دوسرا اور کوئی ریزن ہے نہیں اور وہ بورڈر بھی نہ وہ گیٹ بھی میرے کو یہی لگتا ہے کیونکہ بعضوں میں گیٹ ہے مگر ڈائریک جانے کے لئے جگہ نہیں ہے صرف یہی ایک ایسا گیٹ ہے جس کے اوپر تم ڈائریک چڑھ کے جا سکتے ہو یا پھر پتہ نہیں دوسرا ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پر کچھ سائیڈ میں گلیچ ہو جس کی وجہ سے یہ لوگ نکل جاتے کیونکہ یہ لوگ نہ بان ہاؤس کے اندر ہی کورنر کورنر کے اندر جا کے بیٹھ جاتے اس سائیڈ کورنر میں تو کوئی دکھنے رہا ہو اسے لائٹ چالو کر لے تو کافی زیادہ اندھیر ہو گیا ہے اس کورنر کیونکہ اندر بھی میرے کو دکھائی نہیں دے رہے یہ لوگ پتہ نہیں کیا گلیچ ہے گلیچ کی وجہ سے یہ لوگ باہر آ رہے ہیں یا پھر ہمارے بان ہاؤس کے اندر کشم بان ہاؤس کے اندر کچھ گڑ بڑے پتہ نہیں کیا لائٹیں چالو کر دیتے ہیں کافی زیادہ اندھیرہ ہو گیا ہے ویسے کافی زیادہ لوگ نہ چینج ہو جاتا ہے گھر کا جب لائٹیں چالو کرتے ہیں میں ایک کام کرتا ہوں میں ٹارچ بندی کر لیتا ہوں یہ ٹارچ زیادہ برائٹ ہوتے ہیں اور یہ ایک دم ٹیوب لائٹ ہے ساری کے ساری سافٹ ہے اور ادھر تین ٹیوب لائٹ میں نے اس لئے لگایا تھا تاکہ ہم ہمارا کچھن کچھن کا جو بھی کام ہے پروڈکشن وہ یہاں پر کر سکے مگر میرے کو پتہ نہیں کیوں مزہ نہیں آ رہا تھا یہاں پر کچھن میں اوپر والا کچھن ایک دم بڑھی آئے اور میں بولو یہاں پر ہم کو ٹیبل بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے سوالے کچھن کے اندر مطلب یہ جیسے ہم نے زمین کے اوپر سیٹ اپ کر کے رکھا ہے میرے کو یہی صحیح لگ رہا ہے اس کے اوپر ہمارا فٹا فٹ سے کام ہو جاتا ہے ٹیبل کے اوپر ہم رکھتے ہیں تو ساری چیزیں نیچے گرتی ہیں اور بار بار نہ مشینیں ہم گلتی سے اٹھا لیتے ہیں اسی لئے بس میں کوئی یہ والا سیٹ اپ اچھا لگ رہا ہے مگر تم لوگ اگر بتاؤ گے کہ بھائی ٹیبل کے اوپر بنا لو تو ٹیبل کے اوپر میں بنا لوں گا اس کے اندر انڈا دال دیا اس کے انڈر انڈا دال دیا انڈے کو نہ میں اٹھا کے ادھر سامنے رکھتا ہوں پر نہ میں بار بار بھول گیا نہ تا ہو گیا پھر چلو یہ اس کے اندر آ گیا یہ اس کے اندر آ گیا انڈے سے ہمارے پروڈکشن کی نہ کافی زیادہ مطلب کسی بھی چیز میں انڈا ایڈ کرو ہمارے پروڈکشن کی ویلیو بڑی جاتی ہے تو یہ والا ڈپا کھالی ہو گیا باقی سارے کے ہم نے سوسیج بنا لیے ایک اور باکس بھی ریڈی ہے تو یہ والے باقس کو پہلے ختم کرتے اس کے بعد میں جا کے سوئیے کیونکہ اگلی صبح میں ہم کو کافی سارے اور سوسیج اور میڈ بول بنانے تینوں میں انڈا ایڈ پہلے سوسیج کا کام کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد میں پھر میڈ بول کا کام چالو کریں گے تو دونوں کے دونوں باقس کھالی ہو گئے میڈ کے ہمارے پورا کا پورا سوسیج بنا لیے اور کافی اچھا خاصا سوسیج بنائے بس گلتی سے میرے سے ایک بار یہ میڈ بول بن گیا تنڈے والا کھر کوئی بات نہیں سارے کے سارے سوسیج کو ڈبی کے اندر ہی اٹھا لیتے اور نہیں سے اٹھا کے یہیں ٹھنگا دیں گے اس کی کیپیسٹی زیادہ ہونی چاہیی تھی کبارٹ کی کیونکہ کبارٹ بنتے کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے اور اس کے اندر صرف اور صرف چھے سوسیج لگا سکتے اور ابھی ہمارے پاس میں پلانکس اور میٹل کافی زیادہ ہے تو ہم کو دکت کی بات ہوگی نہیں ہم اور جتنے بھی ہم کو سوسیج رکھنے کے لئے سٹوریج رکھنے کے لئے ہم بنا لیں گے اتنا تو ہمارے پاس میں ابھی پیسہ اور اتنا تو ابھی ہمارے پاس میں سامن ہے مگر ہم دماغ لگا کے اگر کام کریں گے نا تو وہ زیادہ صحیح رہے گا ابھی میں جا کے سو جاؤں گا رات بار یہ سوسیج بنتا رہے گا پھر جب تک یہ سوسیج کا تھوڑا سا کام ہو جائے گا جب تک مت اب ہم یہاں کے کبارٹ فل کریں گے تو اس سائڈ کے سارے کبارٹ کا سوسیج بن چکا ہوگا تو ان کو اٹھا کے ہم کولر کے اندر رکھ لیں گے تو ایسا ہمارا دونوں تینوں کام ہو جائے گا چلو ہو گیا ادھر کا یہ کولر کو رکھ دیں گے اس سائڈ میں رکھ دیتے جو کھالی والے کولر ہے کیونکہ ہم کو یہاں سے پھر لے کے بھی جانے ہوتے ہیں ابھی نا کافی زیادہ رات ہو گئی ہے اور میں جا رہا ہوں سونے کے لیے ہم نے ابھی تک ہمارا خود کا گھر بنائے نہیں ہم کیم کے اندر کام چلا رہے ہیں تو ہو چکی ایک دم پیاری سی صبح فٹا فٹ سے چلتے ہیں اب ہمارے کچن کے اندر کیسے کچن میں جانے کا ابھی مطلب تو ہے ہی نہیں ہمارے سوسیج وغیر وہ ساری چیزیں تو بنتی رہے گی ابھی سب سے پہلے ایک چیز یہ کرنی ہے ہم بہت زیادہ ہمارے چیز کا نقصان کر رہے ہیں تو وہ نقصان ہم کو نہیں کرنا ہے بھی ساری گائے کے نیچے میں بکٹ لگا رہا ہوں اور ابھی فٹا فٹ سے دودھ بھی نکال لیتے ہیں کیونکہ ہم تھوڑے سا کام کے اندر بیزی کیا ہو رہے ہیں ہمارا دودھ کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ پیسہ تو ہم کو بلو مول چیز کے اندر ہی ملنے والا ہے اور میں بلو مول چیز کو ایزی لے رہا ہوں تو ایسا بلکل نہیں کرتے ہیں بڑی ایسا چیز بھی نکال لیں گے سوسیج بھی بنائیں گے میڈ بول بھی بنائیں گے جہاں سے مطلب پیسہ آ سکتا ہے وہاں سے ہم پیسہ کر لیں گے دودھ نکالنے کے لئے کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے سب سے پہلے تو ساری کی ساری بالٹی لے لو بالٹی لے کے گائے کے نیچے لگاتے ہیں اور ہمارے پاس میں گائے ہے بھی تو زیادہ بارہ گائے ہے ہمارے پاس تو پہلے بارہ گائے کے اندر بالٹی لگاؤ پھر بارہ گائے سے دودھ نکالو پھر بارہ گائے سے بالٹی الگ کرو تو اس میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے بس ایک لاسٹ والی گائے بچی اس کو لگاتے اور اسی کے نیچے پیڑی آتے یہ بلو مول چیز سے جو ہم کو پروفٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ سوسیج سے بھی نہیں ہوتا جتنا پروفٹ ہم کو بلو مول چیز سے ہوتا ہے چل ہو گیا یہ والی گائے کا دودھ نکالتی ہے تو تم لوگوں کے کافی زیادہ کمنٹ آ رہے تھے کہ بھائی تم فیس ریویل کب کرو گے فیس کیم کے ساتھ ویڈیوز کب بناو گے اور دیکھو واہ بھائی یہاں سے گئے وہاں سے باہر آگئے کوئی بات ہی نہیں ہے تو تو بہت جل میں فیس ریویل کرنے والا ہوں فیس ریویل کا ایسے کچھ ہے نہیں فیس کیم کے ساتھ تم کو ویڈیوز اور سٹریمز دیکھنے کے لئے ملے گی کیمرہ میرا لگ بھگ دس سے بارہ دن ہو چکے کیمرہ آ کے صرف لائٹ کا کافی زیادہ دکت ہو رہا تھا میں سوچا کہ کالیٹی تم لوگوں کو دو تو اگر بڑھیا دو نارمل لائٹ میں بھی میرا کام ہو رہا تھا میں نے بہت سارے جگار بھی لگا ہے لائٹ کے مگر وہ کافی زیادہ پرابلم ہو رہا تھا میں نے ایک ٹائم بیٹھ کے خود کا اپنا سوفٹ باکس بھی بنایا مگر وہ سوفٹ باکس کا کارڈ بورڈ نہ تھوڑا سا ویٹڈ ہو گیا تھا مطلب کافی ساری جو پوسیبل چیز تھی وہ ساری چیزیں میں نے کیا ہو تاکہ ایک دم پرفیکٹ لائٹ آئے کیونکہ جو میرا کیمرہ ہے وہ لو لائٹ کے کام کرنی ہے اس کو صرف لائٹ چاہیے لائٹ کے اندر وہ ٹاپ نوچ کی کلیریٹی دے گا تو اسی لئے پھر میں نے لائٹ آرڈر دیا ہو شاید سے آج لائٹ آ جائے اور بہت جل تم کو فیس کیم بھی دیکھنے کے لئے مل جائے گا پھر کیونکہ دو سے تین دن سے میں کافی زیادہ بیزی ہوں کچھ کام کے اندر تو بس وہ کام سے میں فری ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد میں فیس ریویل کے ساتھ ہی سارے ویڈیوز آئے گے اور ابھی تو میں تم کو ہر ویڈیو کے انڈ میں بولتا ہے کافی مزیدار مزیدار سیریز آنے والی ہے کافی مزیدار مزیدار گیم پلیز آنے والے مگر کافی زیادہ ٹائم سے ہم دو تین ہی گیم کھیل رہے ہیں جیسے کہ انفیکٹ ایٹ ریٹر لائف سیمیلیٹر رین سیمیلیٹر اور سٹریم کے اوپر کچھ نئے نئے گیم سٹرائے کرتے ہیں تو ابھی یہی سارے گیمز کھیل رہے ہیں کیونکہ یہ سارے گیمز اس لئے کھیل رہا ہوں میں نے کافی سارے گیمز جیسے کہ ایڈوینچر گیم ہورر گیمز یہ سارے کے سارے بائی کر کے رکھ لیوں مطلب سٹاک کر کے رکھ لیوں اور بہت جل تم لوگوں کو اس کے اپیسوڈز بھی دیکھنے کے لئے مل جائے کیونکہ وہ گیم کچھ ایسے مطلب اگر ہورر گیم کے اندر میں بڑھ بڑھاتے رہوں گا بولتے رہوں گا تو تم لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا اب ہورر گیم کے اندر ابھی یہ کیا ہوگیا ہٹ جا بالٹی کھچنے پڑی گی ابھی ہٹ جا یہ کیا کلیچ ہوگیا ہاں اب ہورر گیم کے اندر اگر کوئی سین ہے خطرناک والا اس میں بھی اگر میں بولتا رہوں گا تو اس میں اتنا مزہ نہیں آئے گا کچھ گیم ایسے ہوتے جس کو فیس کیم کی نیڈ ہوتی ہے اگر وہاں پر ویڈاوٹ فیس کیم اگر میں جیسے یہ گیم کھیل رہا ہوں اور اگر چپ بیٹھ جاؤ تو ویورز کے لیے کافی زیادہ بورنگ ہوتا ہے اس لیے میں نے سارے گیمز کی لسٹ بنا کے رکھا ہوں ہر ایک گیم تم لوگوں کو اس چینل کے اوپر دیکھنے کے لیے مل جائے گا مطلب ہر ویرائیٹی کا گیم تو شاید سے میں نے ساری کی ساری گائے کے اندر سے بالٹی نکال لیا اور شاید سے اس کے اندر سے دودھ نکالنا باقی ہے چلو اس کے اندر سے بھی دودھ نکال لیا سبھی گائے کے اندر سے ہم نے دودھ نکال لیا ہے اور بس نا کنٹینر ہم ہمارے فل کر کے رکھ لیں گے جب ایک کو ڈبے کے اندر بھر لیں گے مار کے اس کے بعد ہی ہم لے کے جائیں گے دودھ کے کنٹینر بھی اوپر جب سارے سوسیج ختم ہو جائے گے بنانا ہمارے تو اس کے بعد میں پھر دودھ کا کام چالو کریں گے مطلب چیز بنانا چالو کریں گے ویسے ابھی میرے دماغ میں ایک چیز آگیا کتنے دن ہو گئے ہم کو رینج کے اندر آکے مگر ابھی تک ہم نے ہوتل جا کے ایک بار بھی پرائس کسی بھی چیز کا چیک نہیں کیا کہ کچھ آفر چل رہا ہے یا کیا تو ابھی یہ دودھ کنٹینر کے اندر دالنے کے بعد جاتے ہم ہوتل اور ہوتل جا کے ایک بار پرائس چیک کر کے آتے ابھی کس چیز کا آفر چل رہا ہے ویسے سو رہے تھے کہ یہ لوگ آج لیٹ ہو گئے اٹھنے میں کافی زیادہ آرام سے اٹھے شاید سے چلو بسی ابھی نہ میں گلتی سے یہ کنٹینر کے اندر دودھ دال دیتا تو ویسٹ ہو جاتا بارہ گائے سے ایک دم ایک زیک دودھ نکلتا ہے مطلب بارہ گائے سے دو کنٹینر فل ہو ہی جاتے ہمارے ایک دم پروپر ہو گیا یہ ساری چیز ہے بس یہ فیڈر کو فل کرتے اور یہ فیڈر پورا کا پورا کھالی ہو گیا تھا اوہ بھائی صاحب یہ کافی زیادہ دکت کی بات ہے کیونکہ بازوالے بان کے اندر نہ ہمارے پکز کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں مطلب بہت زیادہ سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے کھانا ہمارا بار بار ختم ہو رہا ہے اور ادھر نہ ایک پکز مر گیا ہے اور شاید سے اندر اور بھی کچھ زیادہ پکز مر گئے ایک تو باہر نکل گیا کھانے کے وجہ سے اندر نہ شاید سے کافی سارے پکز اور مر گئے ہو ایسا میں کو لگتا ہے اس کو نہ میں سکین کر دیتا ہوں اس کو سکین کر کے ادھر چھوڑ دیتے ہیں اب یہ ہٹ جاؤ جانے تو کتنے سادہ مطلب اس کو دیکھو کہا چل رہا ہے ہوا کے اندر واہ بھائی یہ کرلو تم پہلے ارے ہٹ جاؤ نہ کیوں نہیں جانے دیتے ہٹ جاؤ اچھا ہوا میں نے وہ والا دور بن کر کے رکھاتا گیم دیکھ رہو کتنا زیادہ لیگ ہو رہا ہے صرف اور صرف پکز کی وجہ سے اگر یہ دور کو کھلتا نہ تو کتنے بچے نہ ابھی یہاں سے نکل جاتے چڑ کے باہر نکل جاتے اور دیکھ رہا ہمارے پاس میں مطلب پکز کی تعداد کتنی زیادہ ہو گئی ہے اگر ان کو ہفتہ پر ایسے ہی اور چھوڑ دیانا تو ہو جائے گا ان کا اور ویسے نا یہ والے اگر بچے تم دیکھ رہے ہو ہونا تو یہ صرف اور صرف کھانے کی وجہ سے مرے صرف اور صرف بھوک کی وجہ سے مرے ہم گولی مار کے مارتے یا یہ ڈائرنگ مر جاتے کو زیادہ میٹر نہیں کرتا ویسے ہماری گولی بچ گئی ہے چلو اب یہاں سے نکلتے جو بچہ بھار گھوم رہے نا کس سیڈ میں گیا بھی تو میرے کو کچھ آئیڈیا نہیں ہو بھائی گیم دیکھ رہو کتنا زیادہ لیک کر رہے ہیں تیرے کو کچھ پتا ہے نہیں ادھر کا چپ چاپ سے اپنے گھر کے اندر چلا جا ویسے یہ گھر کے اندر دالنے کا رسک لو یا نہیں لو بتاؤ رسک لے ہی لیتے آج اندر چل اب گھومتا رہے جہاں جانا ہے تیرے کو چلا جا ابے بھائی ویسے ہمنا ہماری نئی والی جو گاڑی ہے اس گاڑی کو لے کے چلتے ویسے جب میں کوئی جو گاڑی کا نیڈ ہے نا تو میں اس حساب سے وہ گاڑی بھائے کر کے رکھاؤ جیسے کہ ابھی میرے کو راؤنڈ مارنے کے لیے جانا ہے صرف ہوتل کے اوپر پرائسنگ اگر وہ ساری چیزیں چیک کرنے ہیں تو میں یہ والی گاڑی لے کے جاؤں گا اور آفر دے کے تو چیز بلو مولڈ ہے وائلڈ میٹ ہے چکن سوسیج ہے تو چیز بلو مولڈ کا آفر فائنلی آ گیا ایک چیز یہ کرتے چیز بلو مولڈ چیز بلو مولڈ کے لیے ہم نے ہماری گاڑی کو اس سائیڈ میں شوروم کے پاس میں کھڑا کر رہا تھا شوروم کے پاس میں سے گاڑی لے لیتے پہلے تو یہ وگل ہی گاڑی کو ادھر ہی چھوڑ دیں گے تینوں چاروں طرف اگر ہم گاڑی فیلا کے رکھیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا کبھی اس گاڑی میں پیٹل ختم ہو گیا تھا بھاگ کے اس گاڑی میں چلے گئے ہاں بس ایک چیز کا پرابلم ہوگا اگر پیچھے سامن ڈکی کے اندر پڑا ہو کافی زیادہ جیسا ٹرک کے اندر پیٹل ختم ہو گیا تو ہم دوسری گاڑی میں اس کو نہیں لے کے جا سکتے ہاں اس میں سے کچھ سامن لے کے جا سکتے مگر پورا سامن تو نہیں لے کے جا سکتے اب فائنالی کئی عرصوں کے بعد ہمارے چیز کی باری آگئی اب بکے کا کئی سال سے ہم نے اس کو سامال کے رکھا ہے اپنے پاس میں تو فائنالی چیز بلو مولڈ کا آفر آئے دیکھتے سے پیسہ بنے گا کتنا ہے میں کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر چیز بلو مولڈ ہے یہ مہر اس کے اندر ایگ نہیں ہے اگر ایگ کے ساتھ میں ہوتا تو اس کا پروفیٹ مطلب کافی زیادہ بڑھ کے آتا ادھر سے ایک بار اور نظر ہمارے تو اس سائیڈ میں تو اور ویسے کچھ ہے نہیں اب جہدر ابھی ہمارے پک مرے تو وہاں پر ہم کو کافی زیادہ نظر رکھنا پڑے گی کیونکہ ابھی جو ہمارے پک کو ہم نے سکین کر کے آیا ہے تو وہ والے بان ہاؤز میں ہم کو زیادہ نظر رکھنا پڑے گی کیونکہ وہ لوگ اتنا زیادہ کھانا کھا رہے ہیں ہر تھوڑی دیر میں ان کا کھانا ختم ہو جا رہا ہے اور ابھی تو اتنی جلی بھوک سے وہ لوگ مر بھی گئے اس لئے بس وہاں پر ہم کو نظر رکھنا کافی زیادہ ضروری ہو گیا ہے تو 1.5 کا آفر چل رہا ہے اور اس کا ہم کو او بھائی صاحب 247 ڈالر ایک پیس کا مل رہا ہے اس میں ایگ ابھی ہم نے ایڈ کیا نہیں اور وہ بھی اس کا مطلب 1.5 کا آفر چل رہا ہے جب 247 کا مل رہا ہے اگر 2x کا آفر ہوتا تو سوچو پھر کیا ہی ہو جاتا تب ہی ہم کو 11,880 ڈالر مل رہے ہیں اور یہ آج کا ہمارا پروفٹ ایک دم فل ہو چکا ہے 11,000 ڈالر کا ہم نے پروفٹ کیا آج وائلڈ میٹ کا سٹاک میں کر کے رکھتا نہیں ہوں ویسے مگر آپ سے ایسا لگ رہا ہے وائلڈ میٹ کا بھی میرے کو سٹاک کر کے رکھنا پڑے گا جہاں جہاں ہم نے ہیرن یہ وہ ساری چیزیں مار کے رکھ دیئے تو وہاں پر گاڑی کے اندر کنٹینر وہ ساری چیزیں رکھ کے گھومنی پڑی گی میرے کو تاکہ بس یہ لوگ کو مارو اور ان کو سٹاک کر لو ویسے لیفٹ شیڈ میں بھی ہیرن پڑی یہ بھی ہیرن کو مارنے کے ساتھ ان کو ڈکی کے اندر رکھ لو ویسے ہوتل کے پاس کچھ لیگ نہیں ہو رہا تھا مگر جیسی گھر کے پاس آیا ہو نو تو کافی زیادہ لیگ ہونے لگ گیا ہے اب اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے گیم کے ڈیولپر ہی اس کا کچھ کر سکتے وہی لوگ اس کو ٹھیک کر سکتے جو بھی گیم بناتے وہی لوگ اس کو ٹھیک کر سکتے ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے ویسے نوے کولر کو تھوڑا تو نزدیک کر لے تو کافی زیادہ دکت ہو رہی ہے صرف امیجن کرو اتنے ہمارے پاس میں پگز ہے اور ابھی صرف پوکارڈ ڈبل کا آفر اگر چل رہا ہو میں تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہ چھوڑوں میں واپس سے پورے نہ مطلب ہر کسی کو مار کے نہ ان کا میٹ ہوتل کے اندر بیج دوں کتنا زیادہ پروفٹ ہوگا اگر ایسے ہوا نہ تو کافی مزہ آ جائے گا مگر پتہ نہیں ایسے ہوگا یعنی اور اتنے ساروں کا تو میٹ کلیک کرتے کرتے نا ہماری حالت بری ہو جائے گی چلو بہار کا تو سارا کا سارا میٹ ہو گیا ان کا نا ٹرافک جیم ہو جا رہا ہے دور کے اندر رہے ہیں لوگ کا ٹرافک جیم ہو جا رہا ہے اور نا یہ خود آرے جا رہے ہیں نا میں کو آنے دے رہے ہیں پہلے میں کوئی ایسا لگتا تھا فیمل پگ نا صرف ایک ہی بار بچے دیتی ہیں مطلب ایک بار میں تین چار بچے جو دے دیئے دیئے مگر تھوڑے ٹائم کے ساتھ ساتھ میرا ڈاوٹ کلیر ہو گیا مطلب یہ انلیمیٹڈ دیتے ان کو رکھ لو بس یہ دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے اور ہر ٹائم الگ الگ دیتے بسے میں سوری بولنا چاہوں گا جن کو اگر گیم لیک لگ رہا ہو تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے جب ہمارے پاس اتنی کانٹیٹی ہے نا تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے جیسے اس گیم کے اندر کسی بھی چیز کے کانٹیٹی بڑھ رہی ہے تو تمہارا گیم لیک ہونا چال ہو جائے گا پھر چاہے تم کتنے کا بھی پیسی بنا لو تو سارا کا سارا میٹ تو ہم نے اٹھا لیا اور تو پیسے اس کچھ دکھ نہیں رہے اور اس بار نا کافی زیادہ میٹ اٹھایا ہے ہم نے اور اس والے ڈیپے کے اندر نا صرف اور صرف چھے پیسی اور اس سیڈ میں ہم نے اس دن پکس کو مارا تھا دو پیس کافی زیادہ ٹائم سے ادھر پڑے ہوئے ہیں پیسے وہ ساری چیزیں تو صحیح ہیں یہاں والے پکس کا حال ہم کو پتہ ہی نہیں ہے بیک سائیڈ میں بان ہاؤز ہے اور میری نظر ہی نہیں پڑ رہی ماں پر اس کو ادھر رکھتے ہیں ان کا فیڈر ان کا فیڈر خالی ہو رہا ہے مطلب یہ لوگ بھی بڑی تیزی سے بڑے ہو رہے ہیں ان کو تو میں سوچ رہا ہوں نا ایسی رہنے دور کے اندر ہی اور پک کافی اچھے خاصی تگڑے تگڑے بڑے ہو چکے ہیں ہمارے چار میل اور چار فیویل چھے سے کھانا کھارے اچھے سے پانی پیرے ساری چیزیں ایک دم بڑیا سے چل رہی ہے یہ لوگ کو ادھر ہی گھومنے دیتے ہیں اندر ان کو نہ ان کے حال پر ابھی چھوڑ دیتے ہیں پتہ نہیں کب کھولوں گا ان کو کتنی تعداد ہونے کے بعد میں کھولوں گا کوئی آئیڈیا نہیں ہے ابھی ڈبا لے کے ادھر سائیڈ میں جب آ ہی گئے تو پانچوں بان ہاؤس کے اندر بھی راؤن مار لیتے جو ہم نے پانچ بان ہاؤس بنائے تھے مگر اس کا نہ میرے کو پرابلم جلی سے سالف کرنا پڑے گا اتنے بڑے بڑے بان ہاؤس تو میں نے پانچ کسٹم بان ہاؤس تو بنا لیا مگر یہ پگ نہ میرے پتہ نہیں کہا سے بھار نکل جا رہے اور ہمارے یہاں کی پگز بھی کافی اچھی طرح سے بڑھ رہے ہیں اچھے سے کھا رہے پیرے ساری چیزیں چل رہی ہیں پتہ نہیں مگر فیڈر نہ بہت زیادہ سپیڈ سے ختم ہو رہے ہیں مطلب اتنا زیادہ پہلے لگ رہا نہیں تھا یہ لوگوں کا کھانا مگر اب جیسے پگز بڑھتے جا رہے ہیں تو ان کا کھانا کود زیادہ یہ لوگ کو لگنے لگا ہے چلو ادھر کا تو بہت کام ہو گیا فٹا فٹ سے ڈبے یہاں پر رکھتے ہیں اور سوسیج بنانا چالو کرتے ہیں سوسیج بنانے کے لئے کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا اتنا کیوں پریشان ہو رہو میں ایک ایک راؤنڈ تھوڑی مار رہے ہیں ہم کو ڈبے تھوڑا سا پسارہ فیلا ہوا ہے نا تو اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اور گاڑی کو نا یہی سے ایسے کھڑے کر دیں گے جو بھی لگے گا اوپر سے کھیچ لیں گے بار بار ایک ایک ڈبے لاتا تو اس کے اندر کتنا ٹائم لگ جاتا جو بھی لگا گئی ہیں اسے ہم ڈبے کھیچ لیں گے بیسے کھیچ لیں گے کیوں کھیچ ہی لیتے نا آ گئے پورے پورے ڈبے اس کے اندر ہے آٹ میٹ اور اس کے اندر سے نکلا ہے ایک چکن کا بچہ اب اس کو اس کے ماما کے پاس میں چھوڑ کے آنا پڑے گا کتنا زیادہ ستاتے ہو تم لوگ جا تو جا زیادہ انڈے بھی اٹھائے تو رسک ہے ساری چیزیں کرنی ہے بس اتنا یاد رکھنا ہے انڈا ہم کو دالنا بھولنا نہیں ہے کسی بھی چیز کے اندر انڈا کوئی بھی چیز بنائیں گے ہم تو انڈا ہی دال کے بنائیں گے پتہ ہے اس سے کتنا زیادہ ہمارا پروفٹ ہو جاتا ہے یار میں ہمیشہ یہ والی مشین کیوں اٹھا لیتا ہوں تو انڈے نہ ہمارے ختم ہو گئے صرف دو تین انڈے بچے اور سوسیج کا پروڈکشن کافی اچھا ہو چکا ہے ہمارے پاس میں اتنا زیادہ نہیں ہے کافی کم ہے مگر پھر بھی سٹارٹنگ کے حساب سے کافی زیادہ ہے اور اس والے ڈبے کا تو میٹ ختم ہو گئے اس کو سیڈم کر دیتے ہیں اور اس والے ڈبے کا بھی ختم ہو گئے کافی زیادہ مطلب میٹ ہم کو لگ چکا ہے انڈے ہمارے پاس میں ویسے بھی زیادہ ہے جتنے انڈے ہیں اتنے سوسیج ابھی بنائیں گے پھر جائے کہ ہمارے چکن کوپ سے انڈے لے کے آ جائیں گے ویسے انڈے اگر دیکھو نا تو دو ہی انڈے ہمارے پاس میں بچے یہ ابھی بھی ہیں اگر ایک مشین ہوتی نا تو میرے کو کام کرنے کے لیے کافی زیادہ دیر لگ جاتی اس لئے دو تین مشینیں رہنا کافی زیادہ ضروری ہے اب بچے کچھ انڈے لے لیتے ہیں تو سارے کے سارے انڈے ختم ہو گئے سارے سوسیج ریڈی ہو گئے مطلب پورے بن کے زمین کے اوپر اگدم فیل چکے ہیں تو یہ دو ڈبو کے میٹ ختم ہو چکے ہیں یہ نیا میٹ باکس ہم نے لیا ہے اور ادھر سے دیکھو تو انڈے کی ٹرے کے اندر انڈے بھی ختم ہو گئے ابھی اتنے سارے ہم نے سوسیج بنائے ابھی جا کے نہ ہم کو فٹا فٹ سے انڈے لے کے آنے ہوگے اور رات نہ واپس سے ہو چکے مطلب رات اتنی زیادہ سپیڈ میں مطلب ہم کو دن بھر نہ کم پڑ جا رہا ہے اتنا سارا کام ہے ہمارے اکیلے کے پیچھے کہ ہم کو دن بھر کم پڑ جا رہا ہے ہم کو بس اگدم سپیڈ سے نہ کام پیسے میں نے یہیں سے تو انڈے اٹھا کے گیا تھا یہ لوگ نہ کدھر بھی کدھر بھی انڈا دے رہے تم انڈا دیتے رہو میں تمہارے انڈے لے کے جاتا رہوں گا اتنے انڈے کافی ہوں گے میرے حساب سے کیونکہ سوسیج ہمارے پاس میں اچھے خاصے بن چکے اور میڈ بھی ہمارے پاس میں اچھا خاصا پڑا ہے اتنے میڈ کے حساب سے اتنے انڈے میرے حساب سے کافی ہوں گے اٹھرے کو ادھر رکھتے ہیں فٹا فٹ سے اپنا کام چالو کرتے ہیں تو ہم نے کافی سارے سوسیجز بنا لیا آدھے سے زیادے باکسز کھالی ہو چکے ہمارے میٹ کے صرف اس کے اندر تین پیسز بچے تو فٹا فٹ سے تین پیسز کو بھی ادھر بناتے اور اس کے ساتھ میں جو ہم نے گائے کا دودھ نکالا تھا تو اس سے بلو مول چیز بھی بنا لیتے کیونکہ مین چیز تو ہے بلو مول باقی ساری چیزیں اس کے بعد میں کیونکہ مین پروفیٹ ابھی صرف ویڈاوٹ ایک والے نے اتنا زیادہ ہم کو پروفیٹ دیا ہے تو سوچو ایک کے ساتھ میں ہوتا اور ڈبل کو آفر ہوتا تو کیا ہی خطر ناک والا پروفیٹ ہوتا ایسے ہو چکا ہے یہ والا بھی باکس کھالی اب چلتے چیز کی طرف تو ابھی تو کافی زیادہ رات ہو گئی میں تو سوچ رہو نا تھوڑا سا آرام کر لو اس کے بعد میں صبح میں اٹھ گئی سارا کام کرو تو ہو چکی ایک دب پیاری سی صبح فٹا فٹ سے دودھ لیتے ابھی اور دوسری گائے کا ہم دودھ واپس سے نہیں نکالنے بیٹے کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ ٹائم چلے جائے گا اس کے اندر ہمارے اور پچیس تیس کام ہو جائیں گے فٹا فٹ سے نا یہ دودھ ہی دری ایسے ایک کام کرتا ہوں نا دودھ اس کے اندر آگیا سب کے اندر دودھ دال دیتا ہوں یہ ہے بلو مولد تو ایک دو تین چار اور پانچ یہ بلو مولد اس کے اندر دال دیا پچھلی باری ہم نے اس کے اندر ایگ نہیں ایڈ کیا تھا تو اب اس کے اندر ایگ بھی ایڈ کرنے والے ہم انڈے نا میں کو اب زیادہ لے کے آنا پڑے گا کہ انڈے ختم ہوگا ابھی بھی زیادہ انڈے ہم کو لگنے والے ہیں نہیں چلو انڈے لانے تک نا اس کو بنانے کے لیے رکھ دیتے یہ بنتا رہے گا جب تک نا ہم انڈے لے کے آ جاتے مرکی کے گھر سے تو ہمارے انڈے لانے تک نا یہ چیز ہمارا ایک دم بن کے ریڈی ہو گیا ویسے ادھر کے بھی چیز بن کے ریڈی ہو گیا ان کو بھی ہم کو نکال کے رکھنا پڑے گا پہلے یہ والے جمع لیتے جو ابھی بن رہے ہیں ان کو ریڈی کر دیتے اس کے بعد میں پھر جو ہو چکے ہیں ان کو نکال کے ڈبے کے اندر رکھیں گے ویسے دودھ اس کے اندر بھی ختم ہو چکا ایک اور کہنا ہم کو جا کے لے کے آنا پڑے گا ایک دو تین ویسے یہ والا چیز ریڈی ہو گیا چلو ریڈی ایک ایک سیکشن پہلے فل کریں گے اس کے بعد میں دوسری سیکشن کی طرف بڑھیں گے اور پورو کا کام ساتھ میں چالو کریں گے تو ایک ساتھ میں بنیں گے ورنہ ابھی آگے پیچھے جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے گا اس کے اندر دودھ آ گیا یہ بلو مولڈ بھی آ گیا اب بچا ہے صرف اس کے اندر انڈا آنا کوئی سے انڈا تو ہم نے سب میں ڈال دیا بلو مولڈ ڈالا کیا نہیں ڈالا ایک منٹ بلو مولڈ ڈال کے دیکھتے بلو مولڈ میرے خیال سے میں نے نہیں ڈالا تھا اور یہ نا فالتوں میں دوسرا والا چیز بنا کے رکھ لیتے ہیں نقصان ہو جاتا ہمارا چلو ریڈی اب پورے کے پورے چیز نے ایک ساتھ میں بنیں گے تو ایک ساتھ میں پھر ریڈی بھی ہو گئے ورنہ آگے پیچھے آگے پیچھے کر کے ریڈی ہوتا ہے تو نیچے کی چیز بھی کمپلیٹ ہو گئے اوپر کی چیز بھی کمپلیٹ ہو گئے اب یہ سارے چیز اور سوسیج تو میں بنا کے سٹاک کر لیتا ہوں ایک دم فل فل سٹاک کر کے رکھوں گا ایک دم زیادہ سٹاک کر کے رکھوں گا تو یہ سارا چیز تو بن گیا ہے ریڈی ہو گا اس کا نام ہے اور بھی سٹاک بنا کے رکھتا ہوں جیسے کہ بلو مولڈ چیز ایک بلو مولڈ چیز کا فل سٹاک سوسیجز کا میڈ بول کا فل سٹاک ہر ایک چیز کا فل سٹاک بنا کے رکھتا ہوں تاکہ جب بھی آفر آئے گا تو یہ ساری چیزیں ہم بیج دیں گے تو بس پھر آج کے اپیسوڈ کو اتنے رکھتے تھے اینکی سو مچ یہاں تک دیکھنے کے لیے نئے آئے ہو چینل پہ تو پلیز میک شاور ٹو سبسکرائب ابھی تک لائک نہیں کیا تو فٹا فٹ سے لائک کر دو ایسے ہی اور مزیدار گیم پلیس کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میرے کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا تم لوگوں کو اپیسوڈ کیسا لگا اور اگر رینچ کو لے کے تم لوگوں کے دماغ میں کچھ آئیڈیاز ہیں تو تم لوگ وہ بھی میرے کو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو میں ضرور آنے والے ٹائم میں ویڈیوز کے اندر ویسا کروں گا اور ایک اور چیز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر دو کیونکہ آنے والے ٹائم میں اس چینل کے اوپر کافی بڑیا بڑیا گیم پلیس کافی بڑیا بڑیا سیریز آنے والی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھنا ملتا ہو تم لوگوں سے اگلے اپیسوڈ میں تو ٹھیک کیر با بائی سی یو